حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک ایسی عورت جس کا کام ہی بدکاری کرنا تھا بڑا مشہور تھی اپنے اس فیل میں اس کام میں دور دور تک لوگ اس کو اس کام کی وجہ سے جانتے تھے ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے اور وہ عورت نکلی اپنے اس فیلِ بد کا گمان کر کے گھر سے باہر نکلی تو اس نے دیکھا کہ تھنڈ کا موسم ہے اور ایک کتے کا پلہ جو کہ نالی کے اندر پڑا ہوا ہے اور وہ کانپ رہا ہے سردی کی وجہ سے تو وہ عورت دیکھ کر اسے بڑا اس پر رحم آ گیا اور کہا بھائی یہ کیا بات ہے یہ سردی کے محول ہے اور یہ اللہ کی مخلوق یہ نالی کے اندر پڑی ہے اور اس کو بڑی تھنڈ لگ رہی ہے تو اس عورت نے اپنے دوپٹے کو لیا اور لے کر اس پلے کو باہر کیا نالی سے پانی سے باہر کرنے کے بعد اس کو لپیٹا روپٹے کے اندر اور اپنے گھر پہ لے کر چلی آئی اس کو کھلایا پلایا وغیرہ وغیرہ تو آپ دیکھیں اللہ رب العالمین کی رحمت پروردگار عالم نے فرمایا اے موسیٰ جاؤ جلدی سے اور اس عورت کے پاس اس بدکار عورت کے پاس جاؤ اور اس کو یہ خبر دو جا کر کہ اس کے اللہ نے اس کی بخشز فرما دی اب موسیٰ علیہ السلام پہنچے اس عورت کے پاس جیسے ہی اس کے دروازے پر پہنچے اس نے پوچھا کون کہ ہم اللہ کے نبی موسیٰ اب وہ ایک دم کانپ گئی کہ بھائی یہ میرے گھر پہ اللہ کے نبی موسیٰ کیسے آگئے کیا ہوا کیا بات ہے بڑا لرزنے لگی کانپنے لگی موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی دروازہ کھولو تو جائے سے ہی موسیٰ علیہ السلام اس کے گھر کے اندر داخل ہوئے اس نے پوچھا اللہ کے نبی موسیٰ آپ میرے گھر پہ کیسے تشریف لائے آپ کا کیسے آنا ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے تو یہ بتا کہ تو نے ایسی کون سی نیکی کی ہے ایک دو دن میں ابھی کون سی ایسا نیک کام کیا ہے جو تجھے بہت زیادہ اچھا لگا تو اس نے کہا اور تو کوئی میری زندگی میں کام نہیں میں نے کوئی ایسا ساری زندگی کام نہیں کیا ساری زندگی کیا ہی میں نے غلط کام ہے لیکن میں نے آج ایک اللہ کی مخلوق کتے کا پلہ نالی کے اندر پڑا ہوا تھا اور تھنڈ میں ٹھٹر رہا تھا میں نے اس کو گھر اٹھا کے لیائی اور میں نے اسے کھانا کھلایا پانی پلایا اور میں نے اس کو خوب اچھے طریقے سے کپڑے میں لپیٹ کر رکھا ہوا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بس تیری اسی ادا کی وجہ سے اللہ نے تیری معافی فرما دی تیرے اللہ نے تجھے بخش دیا اللہ نے مجھے بھیجائے اور کہا ہے کہ جاؤ میری اس بندی کے پاس اس کو جا کر یہ خبر سنا دو کہ تمہارے اللہ نے تمہاری بخشیس فرما دی کس کام کی وجہ سے کہ تُو نے اللہ کی مخلوق پر رحم کیا حدیث فرق میں آتا ہے جو جس پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم زمین والوں پر رحم کرو تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا تو ہم کو چاہیے کہ جانوروں کے ساتھ ہم اچھا سلوک کریں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا آخری وقت آخری وقت کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تھے وہ یہی تھے کہ اے میرے امت والوں دنیا سے جا رہا ہوں ایک پیغام دے کر کے جا رہا ہوں الصلاح نماز نہ چھوڑنا وما ملکت ایمانکم اور غلاموں ما تحتوں نوکروں بیویوں بچوں کے ساتھ جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے گھر کے اندر بندی ہوئی بکری کو تو روٹی کھلا رہے ہیں لیکن دروازے پہ آئے وہ کتے کو انٹے مار کے بھاگا رہے ہیں ہم کو ایسا نہیں کرنا ہے بلکہ اللہ کی تمام مخلوق پر ہم کو رحم کرنا چاہیے اور ہم زمین والوں پر رحم کریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العالمين ہم پر رحم کرے گا ہم دنیا والوں کو معاف کریں گے تو اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا اور ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالے گا دعا کریں اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر اپنی تمام مخلوقات پر رحم کرنے والا بنائے اور مولا ہم سب پر رحم فرمائے